بھائی گروہ جی کا خالصہ بھائی گروہ جی کی فتح پرم ستکار یوگ سنمان یوگ گروہ جی دی ساتھ جی نیوہ جی ساتھ سنگھ جی آپ جی رمیت ہے دلوں تنواتی ہاں پربندہ کمیٹی داتا ہے دلوں تنواتی ہاں جنہاں نے داس نوما کہا دیتا ہے ایک وچار میں توڑی نالسان جی کرن لئی توڑی سیوہ وچ حاضر ہوئے یہاں کہ وساکھی منکھی پورنتا دا اکتیوہار ہے ان انگلیش وساکھی is a celebration of human completeness it's a celebration of human perfection منکھ نو پورن بنان دی یاترہ the first milestone منکھ نو پورن بنان دا مارگ شروع کیتا گروہ نانک پارچھانے چودہ سو انتر دے بچ وستوں بعد نو گروہ سایبان آئے نا وساکھی والے دن سوڑا سوڑا رنمنو اے مارگ مکمل ہو گیا perfect ہو گیا complete ہو گیا let me say this in english the journey began in 1469 the journey of human perfection the journey of human completeness it began in 1469 with the birth of گروہ نانک دیو جی گروہ نانک پارچھا nine gurus conducted this similar journey for us and the journey was completed in 1708 by connecting us spiritually to the one شبت one guru یہ جڑی روحانی یاترہ گروہ ساتھ سنگر جی گروہ نانک پارشاتوں شروع ہو کے وساکھی والے دن مکمل ہون دیا اس کر کے وساکھی is a celebration of human completeness لیکن completion جڑی یہ دی actual completion ہے نا 0708 وچ جڑوں سان نو شبت دے لڑ گرو دے لڑ لیا یہ جڑا completion والا خیال ہے نا this idea of creating perfection within the human mind body and soul within the human conscience ایک خیال گرو گران سے اب دی بانی وچو میں تو اٹھے سامنے رکھن لگا پورا پرب ارادیا پورا means perfect means complete جڑا ساڑا گرو ہے نا جڑا ساڑا اکال پورک ہے اوہ بھی پورا ہون دیکھو ساری ایکویشن ہے نا انہوں سوندے جائے ساری نو کلی کلی پرک دے وچ کلی کلی پانکتی دے وچ ساری پورنتا دی گال ہے شروع کتھو ہوں دی ہے پورا پرب ارادیا ہون جنو ساڑا اکال پورک complete ہے perfect ہے in every dimension پورا پرب ارادیا پورا جانکا ناؤں ناؤں دا پاو ہے اوہ دے وچوس اوہ دا کلہ کلہ گون perfect ہے پورا پرب ارادیا پورا جانکا ناؤں نانک پورا پایا تے جس گرو نانک پاچھا نے مارگ دکھایا اوہ پورتا دے وال ہے پورا پایا دا پاو ہے جس پورے اکال پرک دے نو پا پاونا in english the perfect realization of the perfect and complete creator therefore the soul the mind and the body has to come in the state of perfection پورا پرب ارادیا پورا جانکا ناؤں نانک پورا پایا پورے کے گونگاؤں پورے گر کا سن اپدیش اے جڑا اپدیش جتا ہویا گربانی دے وچ اے بھی complete تے perfect ہے پورا ہے پورے گر کا سن دے سکھا جے توں اپدیش سنن لگا ہے میرے برا پھر اپدیش بھی گرو دا جڑا پورا نہیں ہے پھر پتا کی ہوئے گا پھر ہوئے گا پار برہم اگلی پانگتی ہے پار برہم نکٹ کار پیک then we become the پورا پرہ رہ دیا we become پار برہم نکٹ کار پیک دا پاو ہے we become the creator's virtues we become divine divinity becomes us and we become divine and this vasakhi today is a celebration of this perfectness میں جڑا شہبت ہے پورا منوکھ پری پاشا definition the definition of a complete being actually is derived from گربانی پورا پرب رہ دیا from there it begins پورا منوکھ ہو ہے جڑا اندروں پورا روپ دے وچ اس پری پورا پرباتما دینا ایک ہویا اندروں کیونکہ روحانی گل ہے روحانی یاترہ روحانی پورنتا اندروں روحانی پورنتا ہے so we are one with the complete being within us that's perfection spiritual perfection that's perfection of the conscience اندروں پورن باروں پورن اسی منوکھتا دینا ایک ہیں کہ اسی منوکھتا دینا برابری جتو منوکھتا دینا برابری ہو گئی او تھی منوکھتا دینا پورنتا ہو جان دیا اسی پورن روپ دے وچ منوکھتا دینا باروں جڑنا اندروں پورن روپ دے وچ پورا پرب اراد دیا پورا جان کا ناؤ تھی آج دی وچ سار سنگ جی میں تو آٹے سامنے دو شبدا دے وچ اے وچ رکھنی ہیں پہلا شبدا صفحہ گیارہ سو چھے دے گرو گرنس ماراج جی دا ایک شبدا ایسی لال تجھ بین کون کرے انہوں انجنی پڑھنا ایسی لال تجھ بین کون کرے ایسی لال تجھ بین کون کرے اے میرے سونے گرو اے میرے سونے مالک تیتھو بغیر اور ایسا کام کون کر سکتا ایسی سچ او میرے بیوریفول ماست گرو آدر دن یو ہو کون سچ ایسی لال اے میرے پیارے پریتم پرماتما گرو شبد اے تیتھو بغیر اور کری کون سکتا کی کر سکتا اگلی پنگتی گریب نواز گسنیا میرا ماتھ چھتر ترہ ایک ایک کونسیپٹ نو سمجھن دی کوشش کریے گریب نواز نا پاو نیو میاں نو مان دینا پرو وائیڈ آف سپیریچول ڈیگنیٹی پرو وائیڈ آف سپیریچول کمپلیشن اینو فیزیکل روپ نی تھا مر نا اندر دیا گل آن روحانی گل آن سو اسی باروں کر کمیر پر اندر دی گل ہو رہی آن دی ایک گریبی ہے روحانی گریبی آن دی روحانی کنگال آن آن دور کرن وائی کابل آن ایسی لال توجی بین کون کار تیرے بگیار کاری کون سکتا پھر ماتھے چھتر تر اید اکری آر سر تی چھتر چلا آن نیو نو راج بنان kings with a canopy this is the literal meaning of ماتھے چھتر تر پر اندر دیا گل آن اندر دی روحانی کنگال تا اندر incompleteness جڈی imperfection جڈی broken بیویلی جڈی سگی اندر complete بناونا اندر perfect بناونا ایسی لال توجی بین کون کاری in other words it is only you it is only the guru it is only the shabd that has the ability and has the capacity to lift my spirituality to lift my conscience from the lowest of abs to the highest of realizations aisi لال توج بین کون کاری گریب نیواز the lowest of spiritual depths اوث اٹھا کے سچے پاچھا سانو اوپر کردہ نا پھر اگلی پانکتی ہے نیچو اونچ کاری میرا گو بند کاری تینا در the guru elevates نیچو اونچ دا پاو elevates physical elevating نہیں spiritual elevating equating the sikh to the guru is the highest form of elevation جتھے guru کھڑا ہے جتھے guru دی روحانی حیثیت کھڑی ہے نا سیکھ نو اوثے تک اٹھانا نیچو اوچ کاری میرا گو بند کاری تینا در Guru Nanak's birth was on 15 April 1469 and Guru Gobind Singh's Vaisakhi celebration was April of 1699 Vaisakhi day the first call the first call that was made to the human being so that the humanity can be raised نیچو اوچ کاری میرا گو بند the first call let me elevate you O human being نیچو اوچ کرنے جڑا پہلا ہوکا سی نیچو پنجابی سدہ کہنے نیچو چاودہ سا انتر 1469 دی وساکھی نیچو جنم جڑا ہویا نیچو جنم پرکاش جڑا ہے 1469 this is the first call this is the first ہوکا پہلا ہوکا آئے کہ اے انسان سکھا تینو میں پورن تا دے روپ بکش کرنے ہاں تیرے ہوتے we am going to bless you with completion and with spiritual perfection اے پہلا سدہ سی 1469 دوچہ سدہ نند پور دی وساکھی 1699 گرو گوبین سنگھ باچھا کہہ رہے نا ہے کوئی سکھ سکھ so this is the second call 1699 پہ سدہ کی ہے کوئی سکھ what is is there a sikh is there anybody who is willing to be raised into the realms of perfection of spiritual perfection and spiritual completion that was it so basically وساکھی is a journey of human completion it's a journey of human elevation from the sikh to the guru's level either which equality we have either which elevation we have to my urge ki thi that two shabda to vichar karni hai a a see lal tujh bhe nukhaun kare this was the first shabda dujjah my shabda to this hamne rakhna kabir chandan ka birwa pala badey yon taak pala so oi bhi chandan hoi raha bas hai joh chandan ka birwa birwa bote nukha chote jay bote nukha a nukha baani vichar baavan vhi a kya a hindi gyantti kar dhe na eka avan fifty one ba fifty two honda so fifty two inches dhai bota honda nega jaya so is karke kabir ji kare chandan ka birwa pala pala da pa wai changa it means superior of a superior regard and we will understand later why it's superior phir suwal chandan utam ke hon chandan ka birwa pala ke hon kya 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 khas ka mathe ko yanda ne there's no specific function of this little shrub te baat koi khridhan wale bhi hai it doesn't have very high demand in the market that you could sell it and make lots and lots of money out of it no chandan kabir kaya chandan ka birwa pala na koi fala there's no fruit na koi ful hai koi no flower na koi chaya hundi hai hai bhandha bayke aram kar sakke nothing whatsoever lakad wali koi bauti nigi for why is it superior edhe vich keda gona edhe vich kedi vadiyaya what virtue what goodness is there in sandal wood the little shrub so jwaab pehle min to guru ram das patshah da safa 955 te pangti ya guru ram das ji jyong chandan sang basay nim birkha jyong chandan sang basay exist reside nim nim da nim tree jyong chandan sang basay nim birkha nim birkha da power nim da roka nim da roka da badda and nim is known for his kodatan kodam known for his bitterness you know in english is the margosa tree neem tree to dekho amb metha on da but kasi kadi kise ambade boote ne na nim de drakht nu apne varga metha ni banaya kadi ne osada or elevation that can only be done chandan so this is what the verse actually means that those in the literal sense those who come near the sandalwood tree they become sandalwood through the fragrance of the sandalwood taak palas ek shabd mein hoorto ade samane rakhan laggaan 1108 1158 guru gurana sahib maharaj page chandan kai sang tarwar begareo so tarwar chandan hoi nebareo padi soni pangti tarwar drakht nu kandaya begareo kandaya change status undergone transformation begad gaya in other words jada bata sara drakht si na o bhe begad gaya kiyonk chandan di kush bu na o lehe ke elevation ho ghi aapani status de become ultimately becoming the fragrance so let me come back to 1699 di jadhi wisaakhi chandan roopi guru walon ek hoka hai ek sada hai chandan roop is karke kyunke guru de vich pram matma de sugandat gohnna guru nanak to lehe guru govind singh tak shabd guru guru gran sahib tak pram matma de jadhi sugandat gohnna na ek guna de naal par pur guru hai sadda de reha sadda guru guru nanak to lehe ke 1469 to 1699 second time guru govind singh Elevate you to min ایسی لال تجھ بین کون کرے Who else could do this Other than the Guru میں بینٹی کرا بانینی چھتا اونی بھی دیتی ہے کہ اے process اپنے آپ نہیں ہو سکتی This is the issue of choice It is not an automated process That happens just because Chandan is there We go around there It happens No It's a choice We have to select Make the choice And bear the consequences That's why That's the reason why Guru Nanak had to ask And then Guru Gobind Singh Had to make the call A second time And the Chitaafni جڑی ہے وہ پارچھانی دیتی ہے Kabir بانس بڑھائی بودھے ہیں Bamboo بڑا اچھا بڑا لمبا ہے ایوں مت ڈھوبو کوئے Chandan نے کہا ڈھکٹ ہے بس ہے بانس سگند نہ ہوئے You see choice ہے ہون جڑا بانس ہے بیمبو ہے اونے ایک choice کیتی ہویا کہ توں جتنی مجری سگندی دائی جا چاہے چندن تو جتنی مرجی سگندی جتنی مرجی خوشبو دینی تو دائی جا تو میں اپنی اکڑ ہنکار دے جاتے کھڑا میں تیرے والد دیکھنے لگا میں نے تیری خوشبو دی لوڑ کوئی نہیں I need no perfection I need no completion I am perfect as I am کبھیر بانس بڑھائی 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 آئیو مت ڈوبو کوئی چندن کا نکھٹا ہے بس ہے بانس سگند نہ ہوئے سو بانس چندن دی خوشبو لیند تو اسم رات ہے incapable of accepting and becoming fragrant again let me say these these are illustrations these are examples not to be taken literally but to be taken metaphorically انہا دے پچھے محاورے ہیں واقنس ہیں idioms ہیں idiomatic language سو اسنو سبڑھنا پینا مندیاں گرناں ہو رہی ہیں گرو دی سبندی جڑی ہے divine وچوس دی سبندی ربی گنا دی جڑی سبندی ہے او تو اسی انکاری جدہوں ہندے ہیں پھر اسی چندن کے نکٹ ہے بس ہے بانس سگند نہ ہوئے اسی پھر بانس والی حیثیت اپنا لینے ہیں بانس بیمبو والا ہنکار گمان ہے او تو اسی کھڑ جانے ہیں سو فورٹین سکھتی نائن پہلا سدہ چندن روپی گرو نانک پاتشاہ والوں کہ سکھا تینو چندن روپ بنانا پفیکش بنانا کمپلیٹ بنانا سکھتی نائنٹی نائن دے وچ اے دوجہ سدہ ہیں اند پور صاحب دے وچ کوئی بی ہزار دا سکھ دے وے is there any سکھ who will give me your head تے اے گال اسی سمجھے نہیں میں شکر گزارا رہا ہوں بیر پا پندر سنگ بڑی سونی طریقے نالنا انہا نی سمجھان دی کوشش کی تیا کہ سر دینا ہندہ کی لیکن اسی سمجھے نہیں تے اسی نا تقریبا تقریبا میں جنہی کھ رسرچ کی تیا we have come up with three narratives میں تو سمجھے رکھن لگا I am going to put forward three narratives I am going to then destruct the three narratives and make you pick one of them or the fourth one you know my whole idea is to put three and destruct them and give you a fourth one let's see where we begin number one the first narrative is سر مانگے تے پاچھا نے بکریان دے سر کٹتتے he cut off the heads of goats this is the first narrative ایسی سونی ہوئی ہے دو جی ہیں کے واکیاں گرو کلگیتار پاچھا نے پنچان دے سر physically کٹے سن so he did physically cut the head of the five پیار یہ سکر نیرتیف ہے اور تیجہ نیرتیف ہے ہے کہ he did it in private پچھے تبو لگایا سی جڈی کانی سنو سنائی جاندی ہے پچھے تبو لگایا سی پاچھا نے سیر مانگے سکھاں دے کٹھے ویچے تے انہوں تبو بچ لگا کے جا کے whatever he did in the tent we don't know the guru didn't want us to know therefore we shouldn't know this is the narrative so I have given you three narratives none are based on Gurbani none of these narratives jive with Gurbani ہن جیتا ہی کمپلیتے پورن پڑھنا پڑھنا پھر تے گرو دے لگنا پڑھنا then we have to ask the guru what does Gurbani say about these narratives or at least the philosophy of these narratives the justification the logic of these narratives that is something we got to find out but we have relied on external sources we have not relied on Gurbani we have relied on external sources so I don't know where your faith is and my business is not to break your faith I will attempt to put your faith back where it rightfully belongs that's guru that's shabat that's Gurbani that's my job and that's my duty and that's my request to you decision so I will put your attempt to put your faith back because I think other sources are problematic and Gurbani is not problematic so let's examine the three narratives he slaughtered goats let's look at this one very simple we can dismiss this in a couple of sentences if someone comes before a crowd of twenty thousand human beings follow me twenty thousand human beings someone comes in front of a crowd of twenty forty thousand human beings asks for a human head then goes and slaughters a goat I don't know what you make out of it in my dictionary it's called deception it's called a lie but there are people quoting outside sources that they saw this thing happen they saw the dead and this and that let's ask the Guru let's ask the Guru on the notion of whether this is possible that Guru can do 20,000 manukha and 40,000 manukha and say that I can do the load then then the سرچٹ کا دے ستگور میرا سچا ساج میرا Guru ایسا آئے کہ میرا Guru سچ نو پرگٹ کر دا ہے سچا ساج means my Guru establishes not just speaks the truth not just stands up for the truth my Guru is an embodiment of the truth my Guru establishes the truth my Guru firmly roots himself and us into truth such a Guru will not rely on deception such a Guru will not stand up and ask for something else and do something else you see what happens when we go back to Gurbani just one verse settles everything problem resolved answer obtained Guru will not do this look at the second narrative Guru did this in private so leave it at that why are we raising this this was the answer that I have been giving my children for a long time until they overtook me in something called logic and intelligence and reasoning and told me dad that's not possible give me a better answer and I think all your kids your children and the youngsters today are asking these questions and we are not able to answer them and we say well when the Guru didn't want us to know so why bother now we have given this kind of an answer now you will agree with me let me take you through a line of logic and say good things are always done openly things that are done in secret are by definition bad go back and think about this if you disagree with me and you have some evidence of this please send it to me by email I would love to hear from you because interactive this means the guru wanted to hide something from from us why hide something from his own sex go back to Gurbani again page 118 we have this Satgur Sachi Sekh Sunai Guru Kadhi Kisi Galte Parda Nei Paunda Guru Sachi Sanaundate Sachi Dasda Sachi Pargat Karda so see again Gurbani has resolved that the guru will not do something in private and keep it a secret from the Sikh and the last scenario the third possible he did physically cut their heads he killed them and then somehow he stitched them back and this is not belittling those who believe this because I think you probably have read Abu Turani Abu Turani has written an account of this let's ask Guru Garan Sahib physical life and physical death is in the hands of the creator and the creator alone the guru never interferes in God's business everywhere you will find these that are not in a patsha spirituality is our work 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 do the deeds karma karda ja te jokush tu karda jana te aapne karma likhda ja kar kar karna likh laja par ee naal chitaav ni dee 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 ke aappe beej agli paang di aappe beej aappe hi kha so reap as you sow jokush tu bijej ga na apne karma baar di gal ni andar di gal jokush tu bijej ga by deeds you will have to reap so that process is clear that this is a spirituality sikhi is a spirituality of the self for the self by the self but but nanak hukmi aavai cha aonde vich te jaan de vich jaram de vich te maran de vich spirituality the self ni kate diyan galana e akal pruk diyan creator diyan galana so guru does not take part in that kind of thing his whole business of creating miracles of switching heads and changing it back this may be some other people's spirituality and we give them due respect changing heads but this is not sikki so let me give you you know a narrative and see if it makes sense the fourth one now you all agree with he read the guru he recited it verbatim to mani saying paiji when the second time it was written out and he installed it that's number one so you agree he believed every word he was the word he was the same jodh guru kalgitar paatsha he did know that guru nanak had asked for it that guru nanak had already asked for it what what were the verses that guru nanak had already asked for the head in 1469 jotho prem khellen ka chao ser tar tali tali pam noo khaen deya ser tar tali gali meri aao et marg paerth rijai ser di jai kaan na ki jai actually if you look at it in detail the asking of the head by guru nanak is so much more difficult than guru gobind singh asking ae kaam baout mushkal hai ki apna ser katke te apni tali te ra ke turna ae guru nanak de paatsha de bolna jotho prem kheran ka chao ser tar tali gali meri aao marg paerth ri jai ser dee jai kaan na ki has anyone done that so guru gobind singh knew the verse he knew guru nanak has asked earlier he knew how guru nanak asked and the manner in which guru nanak asked he knew the meaning of it he knew the essence of it he knew the method of it because he was guru nanak the tenth he was guru nanak in all matters of essence in all matters of ultimate meaning guru gobind singh was guru nanak there is no difference in the asking it's the same asking asking in 1699 the same asking as 1469 I'm asking for your allegiance I'm asking for your commitment I'm asking for total and absolute surrender I'm asking for your mind body and soul because that is what guru nanak asked in 1469 so I'm asking in 1699 is there anyone here that wants me to make you just like me chandan ke nekta bas chandan ka birwa pala bedi on taak pala oe p chandan hoe rahe now the sikhs who stood up that day they also knew the verse utthe o son jinnan no guru nanak da ho kaj yad si pata si sam jsi ke 1469 ne guru nanak sa de ser mang lai si and the rest didn't know they were the eighty percent that is the eighty percent who don't know so the rest either didn't stand up or decided to keep sitting or decided to leave the sikhs who stood up had no problem had no issue because and only because they had already surrendered given their commitment given handed over their mind body and soul and conscience to guru nanak already so most of us here we cannot give our heads to guru govind sing in the literal sense because we haven't handed it to guru nanak yet so children this is basically your issue youth and youngsters listen to me the reason why i spoke in english a lot is to get to you because these are your issues govind so the guru will not kill anyone he did not cut off anybody's head in the physical sense he never did he never will do that he says so in guru gran sahib in bani you have to trust you have to give me put the faith in guru gran sahib that's the correct answer to everything and understand it correctly and capability ہے کہ spiritually مرے ہو انہوں جیوندہ کر دندا اے عرث ہے اس پانکتیدہ ساتگور میرا مار جوالے he brings to life humans who are spiritually dead he brings into perfection we humans who are spiritually imperfect and incomplete he breeds spiritual life اے دا مطلب ہے کہ گرو ادیاتمک جیوندہ داتا ہے گرو مانسک جیوندہ داتا ہے تے گرو روحانی جیوندہ داتا ہے conclusion my a commenter which thought is manukhi روحانی پورن تاتے مکمل تاتے ساری کھانیاں vasakhi is a journey of human completion it culminates in guru Gobind Singh giving us the command that we need to link with the perfect shabada the perfect illumination the perfect enlightenment which is guru guransai number two vasakhi is about allowing the guru to elevate us spiritually to elevate us to the point of becoming complete and becoming perfect in the spiritual conscience level number three our guru now is guru guransai and all our spiritual answers towards elevation are to be derived from the guru guransai guru nanak asked for our heads in 1469 guru gobind Singh asked for it again in 1699 guru guransai is asking for it for it right now would you want to stand up if yes you have understood the essence of vasakhi thank you for listening sarah sangha ji بڑے پیار دینال تسسی سارے نے سوڑے ہیں میں توڑا تیہ دلوں تنوادی ہیں پربند کاندھا تنوادی ہیں کہا جی کے فتح دی سانج پاؤ پیار وے چاہ کے واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح سوڑا تنوادی ہیں